موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر او پی راوت نے آج اعلان کیا کہ کرناٹا کے اسمبلی کے انتخابات بارہ میں کو ہوں گے اور پندرہ میں کو ووٹنوں کی گنتی کی جائے گی دو سو چوبیس رکنی اسمبلی کے لیے گدشتہ کی طرح اس مرتبہ بھی ایک ہی مرحلے میں رائے دہی ہوگی راوت نے پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے لیے سترہ اپریل کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا پرچہ نامزد کی داخل کرنے کی آخری تاریخ چوبیس اپریل ہوگی مغریب بنگال کی وزیراعال آتر انمول کانگریس کی سربراہ ممتہ بنرجی نے آئندہ لوگ سبا انتخابات کے لیے غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی مشتری کا محاص خائم کرنے کی مہیم کے تحت آج تلگوزشم پارٹی اور تلنگانہ راشتہ سمیٹی کے عراقی نے پارلیمنٹ سے ملاقات کی دہلی کے دورے پر آئی بھمتہ بنرجی نے پارلیمنٹ کے اہاتے میں ڈی ڈی پی لیجسلیٹیو پارٹی کے لیڈر اور سابق مرکزی وزیر وائی ایس چودری اور پارٹی کے دیگر عراقی نے پارلیمنٹ سے باتجد کی کرناڑا کے سمنی انتخابات کی تاریخوں کا چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کیا جانے سے قبل ہی بی جے پی کے آئی ٹی سل کے سربراہ نے انتخابی تاریخ کا افشاہ کرتے ہوئے زبردست تنازہ پیدا کر دیا ہے کانگریس نے اس مسئلے پر شدید اتراز کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن سے بی جے پی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا کانگریس ترجمان رندیب سرجے والا نے بی جے پی کو آرے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ساکھ اور ویخار کو برا راست چیلنج کرنے جیسا ہے سرجے والا نے کہا کہ بی جے پی سوپر الیکشن کمیشن بن گئی ہے مدیہ پردش بھو پال میں پیش آئے افسوسناک واقعے میں ایک ٹی وی جنرلسٹ کو پلیس ٹیشن کے سامنے ایک ٹرک نے کچل کر ہلاک کر دیا یہ حادثہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ایک روز قبل ہی مختل ٹی وی جنرلسٹ نے بھو پال کے بھنڈ میں ریت مافیا کی جانب سے غیر خانونی طریقے سے ریت کی منتقلی پر اسٹنگ آپریشن کرتے ہوئے ریت مافیا اور پولیس کے درمیان گڑ جھوڑ کو بے نخاب کیا تھا حکومت مردیہ پردش نے کہا کہ اس معاملے میں حکومت سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کرے گی تین ملک کانگریس کی سربراہ اور چیف نشٹر مغربی بنگال ممتہ بنیرزی نے آج ان سی پی سربراہ اور سابق چیف نشٹر مہاراشتہ شرط پاوار سے ملاقات کی اور ملک میں بی جے پی کو اختیدار سے بے دخل کرنے کے لیے اپوزیشن اتحاد کی مسائی کو تیز کر دیا وہ اپوزیشن خائدین کے ساتھ اہم ترین سیاسی جلاس میں شرکت کے لیے کل رات نے ہی دہلی پہنچی جہاں وہ دوہزار انیس کے انتخابات کے لیے اپوزیشن کی متحدہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کر رہی ہیں رام نیومی کے موقع پر ہوئے فرقے ورانہ تشدد کے واقعات کے دوران ملک کے پہلے وزیر تعلیم اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کے مجسمے کو منحدیم کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اور سوشل میڈیا پر شرپسند ناصر کے ذریعے مجسمے کو توڑے جانے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مغریب بنگال میں رام نیومی کے موقع پر ہوئے تشدد کے واقعات میں تین افراد کی موت ہو چکے اور پچاس سے زیاد افراد زخمی ہوئے ہیں کان کنارہ اور رانی گنج میں ڈجن اور دکانیں جلادیاں گئے ہیں جبکہ پرولیاں میں تو ایک شخص کی موت کے ساتھ کئی پولیس آہلگار زخمی ہو گئے ہیں اتوپردیش میں ٹیرر فنڈنگ کے الزام میں گرفتار نصیم احمد اور عرشد نعیم کو ان کی بیویوں نے بے خسر خرار دیا نصیم کی اہلیہ ناظنین نے شوہر اور دیور کی گرفتاری پر سوال خائم کرتے ہوئے انہیں فرضی طریقے سے پھسانے کا الزام آیت کیا ہے ناظنین نے کہا کہ میرے شوہر کاروبار کرتے ہیں کام کے بعد وہ براراز گھر آتے ہیں کاروبار میں ترخی سے جلنے والے کچھ لوگوں نے شوہر اور دیور کو پھسایا ہے ناظنین کی دوہزار تین میں نصیم سے شادی ہوئی تھی ان کا کہنا ہے کہ شوہر اور دیور کے سلسلے میں کوئی معلومات نہیں دی جا رہی ہے وہ کہاں خید ہے اور کس حال میں ہیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے جامعہ ملیا اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر طلت احمد نے آج دوٹوک انداز میں کہا کہ یونیورسٹی کے اخلیتی کردار کو برخرار رکھنے کے لئے دہلی ہائی کوٹ میں جاری خانونی لڑائی میں جامعہ کوئی قصر باخی نہیں رکھے گا انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ کے اندر اور باہر کمیونیٹی میں کچھ لوگ فرضی بے بنیاد اور افواہوں پر مبنی خبریں پھیلا رہے ہیں ایسی افواہیں کمیونیٹی کے کچھ خود ساختہ لیڈر پھیلا رہے ہیں اور وہ یہ کام اپنے مفادات کی خاطر کر رہے ہیں جو نادرست ہے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انساری نے مشہور مصنفہ فرانقوی کی کتاب نائی دہلی میں آج انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں کہا کہ مساوات اور برابری کے آئینی وعدے اسی وقت پورے ہوں گے جب ترقی آخری صف تک رسائی کرے گی انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی سماجی اور اقتصادی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا بڑا حصہ غریب اور طاقت سے محروم ہے ریاستی ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ ان پسواندہ مسلمانوں کی صورتحال کو بہتر کریں شہری علاقوں میں بھی اور دہی علاقوں میں بھی یمن میں دوہزار پندرہ سے جب خانہ جنگی شروع ہوئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً پانچ لاکھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسکولی تعلیم کا سلسلہ ترق کر دیا ہے یاد رہے کہ دوہزار پندرہ میں ملک کی خانہ جنگی میں سعودی عرب نے بھی دخل اندازی شروع کی تھی یونیسیف کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس طرح آپ سے اسکولی تعلیم ترق کرنے والے بچوں کی جملہ تعداد بیس لاکھ ہو چکی ہے جو یقیناً ایک تشویشناک بات ہے بچوں کو چونکہ جنگ میں لڑنے کے لیے بھرتی کیا جا رہا ہے لہٰذا انہیں مجبوراً اپنی اسکولی تعلیم ترق کرنا پڑا ہے ترقی کے صدر رجب تک ابردگان نے کہا ہے کہ یوروپی یونین میں توسیع کے عمل سے ترقی کو الگ رکھنا فاشت خلطی ہوگی اردگان نے بلغاریہ کے واننا میں یوروپی یونین اور ترقی کے درمیان منقض ایک عالی مذاکرات کے دوران یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ترقی یوروپی یونین کے ساتھ اختلافات کو بھلا کر آگے بڑھ چکا ہے سعودی عرب کے ذری خیادت فوجی اتحاد نے دیرینہ علاقائی حریف ایران کے خلاف کاروائی کی دھمکی دیتے ہوئے الزام آیت کیا کہ مملکت پر یمنی حوثی باغیوں کے متدد بیلسٹک میزائل حملوں کے پس پردہ تحران ملوی صحیب سعودی فورسز نے اتوار کو سات میزائل روک دینے کا دعویٰ کیا ہے جن میں دو میزائل دارالحکومت ریاض پر داغے گئے تھے یمن میں سعودی عرب کی ذری خیادت فوجی مداخلت کی تیسری سالگیرہ کے موقع پر یمن کے حوثی باغیوں نے اس مملکت کو متدد بیلسٹک میزائل حملوں کا نشانہ بنایا متحدہ عرب عمارت نے آج ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ خطر کے دو جنگجو تیارے آج خطرناک حد تک یو اے ای کے دو مسافر تیاروں کے خریب آگئے تھے جبکہ خلیج کے دو حریف ممالک کے درمیان اس نویت کا یہ تیسرا واقعہ ہے یاد رہے کہ خطر اور عمارت جاریہ سال فضائی حدود کے معاملے پر اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں جبکہ خالیج میں سفارتی بوران اپنے دسویں ماہ میں داخل ہو گیا ہے امریکہ میں کانگریس کی ایک باغتیار کمیٹی نے تین ٹیکنالوجیکل کمپنیوں فیس بوک ٹوٹر اور گوگل کے سربراہان کو آئندہ ماہ طلب کیا ہے جن سے پچاس ملین استعمال کنندوں کے نیجی ڈیٹا کے غلط استعمال کے بارے میں پوچھتاش کی جائے گی شامی علاقے اور مشرقی قوتہ سے باغیوں اور شہریوں کے بڑے پیمانے پر انقلاق عمل شروع ہو گیا ہے شامی میڈیا کے مطابق سائنکروں بسوں پر تقریباً سات ہزار افراد کوئی شور زدہ علاقے سے نکالنے کا کام پیر اور منگل کی درمیان نیراج شروع کیا گیا جو منگل کے دن بھی جاری رہا بتایا گیا ہے کہ مشرقی قوتہ سے نکالے جانے والے ان افراد میں اقتہائی باغی ہیں روس اور شامی باغی گروہ فائلوخ اور رحمان کے درمیان سمجھوتے کہ نتیجے میں یہ پیشرفت ممکن ہو سکی شامی فورسس نے مشرقی قوتہ کی بازیابی کا آپریشن 18 فروری کو شروع کیا تھا اور اب تک اس علاقے کے 90 فیصد حصوں پر کنٹرول حاصل کیا جا چکا ہے سعودی عرب کے ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے نیو یارک میں امریکہ سوفٹ بینکنگ کے چیف ایکزیگیٹیو ماسا ایوشی اور کئی بڑی امریکی کے کمپنیوں کے سربراہن سے ملاقات کی جنہوں نے سوفٹ بینک ویجن فنڈ میں سرمایہ کاری کی ہے ملاقات کے دوران سوفٹ بینک ویجن فنڈ کے سلسلے میں حالیہ اور سرمایہ کاری کے آئندہ موقع کا جائزہ لیا گیا تیلنگانہ خانون ساز اسیملی میں آج اس وقت عجیب منظر دیکھا گیا جب حکومت کی حلیف مخامی جماعت نے چار سال کی دوستی کے بعد آخر کار دوست کے رویے پر شرمندگی محسوس کی گزشتہ چار برسوں تک حکومت کے ہر اقدام کی تائید کرنے والی مخامی جماعت کا رویہ آج آئیوان میں کچھ بدلہ بدلہ دکھائی دیا اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت نے بجٹ تو منظور کر لیا لیکن مخامی جماعت کے مطالبات کو نامنظور کر دیا حتیٰ کہ گزشتہ اسیملی اجلاسوں کی طرح اپنی دوست جماعت کے کان خوش کرنے کی تک بھی کوشش نہیں کی گئی پرانے شہر کے لیے پانچ ہزار کور کے ترقیاتی پاکیج بارہ فیصد مسلم تحفظات وقبوٹ کی اب تر صورتحال اور آلیر انکانٹر کی تحقیقاتی رپورٹ جیسے امور کا چیف نشٹر نے تذکرہ تک نہیں کیا جس سے دوست جماعت کو مایوس ہو کر کہنا پڑا کہ ہم کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے دوست کا کس طرح دفاع کریں گے چیف نشٹر نے بجٹ پر مباحث کے وقت تحقن دیا تھا کہ اخلیتوں کے مسائل پر وہ تصرف بل پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے تفصیل سے تذکرہ کریں گے لیکن آج تصرف بل پر چیف نشٹر نے جواب دیتے ہوئے اخلیتوں کے مسائل کو یہ اکثر فراموش کر دیا حکومت کی حلیف جماعت نے اسیملی میں اچانک شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کیا مسلمانوں سے ہمدردی کی ہے یا پھر مہاویر ہسپیٹل کی عراضی کے علاوٹمنٹ میں تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے یہ وہ سوال ہے جو آج ارکان اسیملی کے حلقوں میں گونج رہا تھا ٹی آر ایس کے ارکان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ چار برسوں تک ہر تقریر میں چیف نشٹر کی تعریفوں کے پل باندھنے اور حکومت کی شان میں خصیدے پڑنے والے اچانک کیا شرمندگی محسوس کر رہے ہیں ارکان نے خشہ ظاہر کیا کہ شاید مہاویر ہسپیٹل کی عراضی کے علاوٹمنٹ میں تاخیر سے دوست جماعت ناراض ہے بتا جاتا ہے کہ نئے شہر کے علاقے میں ہسپیٹل کے خیام کے لیے حکومت سے یہ عراضی علاوٹ کرنے کے خواہش کی گئی اور تمام مراحل کی تکمیل کے بعد یہ فائل چیف نشٹر کے پاس ہے اب جبکہ انتخابات خریب ہیں دوست جماعت کو اندرشاہ ہے کہ کہیں چیف نشٹر دیگر مطالبات کی طرح عراضی کے علاوٹمنٹ کو ٹال دیں گے لہٰذا مسلمانوں سے حمدردی اور پرانے شہر کی ترقی کے نام پر چیف نشٹر اور حکومت پر دباؤ بنانے کا یہ حربہ ہو سکتا ہے چیف نشٹر تلنگانہ کیسی آر نے اخلیتوں کے لیے مختص کردہ بجٹ میں ایک ہزار کور روپے جاری کر دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ اسیملی میں اخلیتوں کے لیے جو سترہ وعدے کیے گئے تھے ان کی عمل آوری کے لیے ایک دو دن میں احکامات جاری کر دیا جائیں گے کریم نگر کو لندن کے طرز پر ترقی دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ترقیات کے معاملے میں تلنگانہ سارے ملک میں سر فہریز تھے آج اسیملی میں تصرف بل پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چیف نشٹر کیسی آر نے بی جے پی اور سی پی ایم کو شدید تنخید کا نشانہ بنایا بی جے پی زیر اختتار ریاستوں اور کمیونشٹر نے جن ریاستوں پر حکمرانی کی ہے اس کا تلنگانہ سے تقابل کرتے ہوئے انہیں حقائق تسلیم کرنے اور ریاست کی ترقی اور فلاہ و بہبود کے لیے تعمیری و صحت مندانہ تجاویز پیش کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ہم بھیکاری نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کو مرکز کی بھیک چاہیے بی جے پی کے خائدین اور کارکنوں کو آج جی ایچ ایم سی کے روبرو دھنہ منظم کرنے کی کوشش پر گرفتار کیا گیا وہ حیدر آباد کے لیے ناکافی بجٹ گنجائش پر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے پتایا گیا ہے کہ ریاستی دارالحکومت سے وصولیات میں چالیس فیصد حصہ شامل ہوتا ہے لیکن اس کی مطابقات میں بجٹ ہیل آٹمنٹ نہیں ہوا ہے ریاستی وزیر بلدی نظر نسکیٹی رامہ راؤ نے موسم گرمہ کے طوران حیدر آباد میں پینے کے پانی کی کوئی قلت نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ موسم گرمہ کے لیے ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے پندرہ کروڑ روپے کے مساریف سے ایک سو بیس بستیوں میں ٹینکر سے مفت پینے کا پانی سربراہ کرتے ہوئے تیس ہزار خاندان کو راحت فرام کی جائے گی بھارتی زندہ پارٹی رکنے اسمبلی راجہ سنگھ کی اشتیال انگیزی کے خلاف مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے پولیس میں شکایت درش کروائی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ محکومہ پولیس کی جانب سے ان شکایت کے سلسلے میں خانونی رائے حاصل کرنے کے بعد مقدمات درش کھی جائیں گے تحریک کے کارکن محمد اقبال ساکین یا خودپورے نے رین بازار پولیس ٹیشن میں مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے راجہ سنگھ کے بیان کے خلاف پولیس میں شکایت دج کرواتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے اپنی شکایت میں بتایا کہ رکنے اسمبلی گوشہ محل کی جانب سے اشتیال انگیزی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کے بیانات کے ذریعے فرقے والانہ کشیدگی میں اضافہ کر رہے ہیں سذر ایم بی ٹی و کنوینئر بہوجن لیفٹ فرنٹ جناب مجید اللہ خان فرد نے مغریب بنگال میں مولانا ابول کلام آزاد کے مجسمے کی بے حرمتی پر شدید مضمت کا اظہار کر دے ہوئے کہا پہلے لینین پر بابا صاحب ایم بیٹ کر اور اب مولانا ابول کلام آزاد کے مجسموں کو نشانہ بنا کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ فستائی طاقتوں کے نشانے پر بائیں بازو دلیت اور مسلمان ہیں